اللہ اللہ شاہر نے کہا کہ وہ دن کا وقت ہو یا شام نہیں چھوڑیں گے شاہر نے کہا وہ دن کا وقت ہو یا شام نہیں چھوڑیں گے یا نبی آپ کا پیغام نہیں چھوڑیں گے آنے والا ایک خوبصورہ شیر شاہر نے کہا وہ دن کا وقت ہو یا شام نہیں چھوڑیں گے یا نبی آپ کا پیغام نہیں چھوڑیں گے کوششیں جتنی بھی کر لیں یہ زمانے والے ہم کبھی مذہب اسلام نہیں چھوڑیں گے منتظمین ہیں جو عراقین ہیں جو کمیٹی کے ذمہ دران ہیں میں ان سے عدب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ محبتوں کے ساتھ میں آپ اپنے مہمانوں کو بیٹھا دیں دیکھیں تمام تر مصروفیات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے حضور سید شکیل الزمہ صاحب قبلہ نے الحمدللہ ہندوستان کے اس آفاقی شخصیت کو بولانے میں کامیابی حاصل کر لی حضور سید عمین القادری صاحب قبلہ آپ کے اس علاقے میں تشریف فرما ہے کیا یہی کم سعادت کی بات ہے آپ ہی بتائیں یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ سید صاحب قبلہ آپ کی اس علاقے میں ہیں تو آپ حضرات مصافہ کرنے کے چکر میں نہ پڑیں اتنی محبت پیش نہ کریں کہ حضرت کے لیے کوئی زہمت بن جائے روزانہ سفر کرنا ہوتا ہے اسی وقت میں آرام بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ کے مصافہ کئی ایسا نہ ہو کہ حضرت کے لیے کوئی ماشاء اللہ بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں جو کمیٹی کے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں کہ بیٹھا ہے بڑی محبتوں کے ساتھ کے لیے بیٹھ جائیں مصافہ کرنے کے چکر میں نہ پڑے آپ حضرت بیٹھ جائیں اتب اور اترام کے ساتھ میں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ محترم بھائی احسان شاکر صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت منکبت پڑی درمیان میں آپ حضرات نے دیکھا کہ اولاد رسول شہزادہ مولا کائنات شہزادہ غوث العظم حضرت علام مولانا سید ابن القادری صاحب کبلا کی ممبے رسول پر آمد ہو گئی ہے میں منتظمین جلاس کی طرف سے عراقین جلاس کی طرف سے آپ جیسی خوبصورت صواقوں کی طرف سے حضرت کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں بھائی 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 آپ بیٹا جائیں آپ بیٹ جائیں سب بیٹ جائیں کوئی دکت نہیں آپ بیٹ جائیں ماشاءاللہ محبت شامل سفر ہے ماشاءاللہ حضور سید شکیل الزمہ صاحب کبلا نے الحمدللہ حضور سید صاحب کبلا کو بھلانے میں کامیابی حاصل کر لی ماشاءاللہ بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ حضرات مصافحہ نہ کریں حضور صحیح صاحب قبلہ کی تقریر کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے شاعر نے کہا کہ تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے بھئیہ بھئیہ تھوڑا ساپ لوگ پیچھے ہو جائیں پیچھے جگہ ہے آپ لوگ پیچھے ہو جائیں ورنہ نام لے کے اعلان کرما پڑے گا ماشاءاللہ شاعر نے کہا کہ تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے یہ اندھیرے میں ملاقات کا مطلب کیا ہے ایک بھوکے نے کھیلایا مجھے اپنا کھانا تب سمجھ آیا کی سادات کا مطلب کیا ہے ایک بھوکے نے کھیلایا مجھے اپنا کھانا تب سمجھ آیا کی سادات کا مطلب کیا ہے الحمدللہ وہ شخصیت اس وقت میں بے رسول پہ تشریف فرما ہے جن کے بارے میں نظر علیہ السلام گیلانی نے پاکستان سے بہت پہلے کہا تھا کہ جو سیدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے وقت کا یزید ہوتا ہے لیکن بعد کا جملہ سننے ملاوہ والو کیا کہا کہ جو سیدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے وقت کا یزید ہوتا ہے لیکن جو سیدوں سے ہار جاتا ہے وہ اپنے وقت کا جنید بغدادی بن جایا کرتا ہے شاعر نے کہا کہ مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے ذرا سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں یا علی دیکھیں مزید اب شیر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے اتنا انتشار پیدا کر دیا ہے کہ سید صاحب کی بلا کے بارگاہ میں مجھے یہ مائک پیش کرنا ہے بس ایک شیر مجھے پڑھنا ہے اگر آپ کا دل کہہ رہا ہو یہ بات حقیقت ہے کہ آج سے پہلے اگر آپ نے کسی میفل کسی کانفرنس کسی بزم میں کسی جلسے میں اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مولا علی کے نام کا نعرہ بلند کیا ہے تو اس جلسے کی زمین وہاں کی سماتے وہاں کے کلائمٹ وہاں کے پنڈال وہاں کی لائٹ ہے یا علی کہنے کی میدان محشر میں گواہی دیں گی لیکن اگر آج آپ نے امام محمد رضا کانفرنس میں بیٹھ کر کے اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا علی کہہ دیا تو میدان محشر میں کوئی گواہی دیں نہ دیں مولا علی کا بیٹا خود آپ کی گواہی دیں گا ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں لہرہ کے کہہ دیں یا علی اور محبت سے ایک بات یاد رکھ لیں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس زمین جس گلی جس گھر جس گارٹن جس کیمپس جس محلے میں میرے جد امجد مولا کائنات کا ذکر ہو جاتا ہے چالیس دن کے لیے اس زمین سے بلاؤں کو اٹھا لیا داتا ہے اگر قسم خدا کے اگر آپ حضرت علی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ کی طاقت کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ آپ کے ہاتھ کی طاقت کو اور بڑھا دے گا شاہر نے کہا کہ شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے علی کا نام لیتا ہوں تو ہمت آ ہی جاتی ہے اور علی کی جنگ کو علی کی جنگ کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا علی جس جنگ میں آئیں قیامت آ ہی جاتی ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں لہرہ کے کہہ دیں یا علی اور محبت سے کہہ دیں یا علی اب آپ دیکھیں آل رسول کی موجودگی ہے ان کی دو کا سہارہ لے کر صرف ایک مطلع ایک شیر پڑھتا ہو شاہر نے کہا کہ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے ذرا کہہ دیں کہہ دیں کہہ دیں سبحان اللہ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے آنے والا خوبصورت شیر اگر شیر میں سچائی ہو شیر میں صداقت ہو تو بس آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا شاہر نے کہا کہ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے تین اور بھی بہنے ہیں بڑی عمر میں لیکن رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے تین اور بھی بہنے ہیں تین اور بھی بہنے ہیں تین اور بھی بہنے ہیں بڑی عمر میں لیکن رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے آئیے ذرا محترم بھائی احسان شاکر صاحب کی بلا سے بڑی خودصورت ناد بڑے خودصورت منقبت کے اشار آپ حضرات نے اپنی سماعتوں کے قریب کر لیا ہے اب آئیے ذرا سا آخرت کی کامیابی کے لیے کسی عظیم شخصیت سے کوئی چراغ محبت حاصل کر لیا جائے اس وقت ضرورت ہے کہ قبر کی اندھیری کوٹھری کے لیے کسی عظیم شخصیت سے کوئی چراغ محبت حاصل کر لیا جائے اس وقت ضرورت ہے کہ اللہ کے گھر سے آنے والی آزان کی تازیم کرنے کا ہنر ہمیں کیسے ملے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے قدم کے سائبان کے نیچے مسافرانے حرم بن کر کے تہرتے تھے آخر وہ سوچ کہاں چلی گئی اس وقت ضرورت ہے کہ آج پوری دنیا افل تاور دیکھنے کا مزاج پرچل خلیفہ دیکھنے کا مزاج تاج محل دیکھنے کا جو مزاج رکھی ہوئی ہے یہ جناسین دل سے نکلے کیسے گمپدے خضرہ دیکھنے کا ہمیں اور آپ کو جذبہ کیسے حاصل ہو تمہیں بڑے عطب اور اترام کے ساتھ میں حضور سید شکیل سما صاحب قبلہ کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کر رہا ہوں کیونہوں نے آج ایک ایسی عظیم شخصیت کو بلانے میں کامیابی حاصل کر لی جو تقریر کرنے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے صرف اپنی زبان نہیں بلکہ اپنے دل کی زبان کا سہارا لیا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو قوم جلسوں میں آ کر کے کہہ کوہ کو بلند کرتی تھی کہہ کوہ کو بلند کرنے والوں کو اپنے جلسوں کی زینت بنائی ہوئی تھی الحمدللہ وہ بھی اس شخصیت کے قدم کی دھول چاٹ رہے ہیں جسے ہم اور آپ اولاد رسول شہزادہ مولا کائنات شہزادہ غوث آزم خطیب اہل سنت ناشر مسلک عالی حضرت و تاج شریعت حضرت علام مولانا سید امین القادری صاحب ملا کے نام سے موصوم کرتے ہیں تو آئیے جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے میری آواز سے آواز ملائے نعروں کے ساتھ میں استقبال کریں نعرے تکبیر زرار محبتوں کے ساتھ میں ذرا سا احساس ہونا چاہیے کہ آپ شہزادہ مولا کائنات کے نام کا استقبال کر رہے ہیں اور محبتوں کے ساتھ میں نعرے تکبیر نعرے رسالت امام احمد رزا کون فرنس فضائل اقل بیت مصطفی خاندان مصطفی عاشقان مصطفی نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشا اللہ مان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر وینز موسیقی